بسم اللہ الرحمن نحیم السلام علیکم مشفق یوسف زی دستور مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے دو ہزار چوبیس الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ کرے کہ یہ سال ہمارے لیے دیر سارے خوشیاں لے آئیں اور ہمارے جو مشکلات ہیں اللہ ان میں آسانی فرما دے ریل سٹیٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ دو ہزار چوبیس کا جو سال ہے یہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے کیسا رہے گا میں اس ویڈیو میں جتنی بھی بات کروں گا وہ میری پرسنل جو رائے وہی ہوگی میرا پرسنل پوائنٹ آف یو ہوگا اس میں آپ اس کے ساتھ آپ اگری بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آتے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ اگر ہم کچھ غلط بولے تو ہماری بھی اصلاح ہو سکے دو ہزار چوبیس ریل سٹیٹ کے حوالے سے میری رائے کے مطابق کیسا رہے گا کیسا نہیں رہے گا اس میں کیا بہتری آئے گی کیا بہتری نہیں آئے گی تو اس کے حوالے سے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو اسی طرح کی اپ ڈیٹس ملتی رہے ریل سٹیٹ کا جو ڈاؤن فال ابھی چل رہے لازٹ ٹوینٹی ائرز میں تقریباً چار دفعہ یہ ڈاؤن فال آ چکی ہے اس سے پہلے تین دفعہ پہلے آ چکی ہے لازٹ ٹوینٹی رہتے ہیں پھر ایک سال ٹیک رہتے ہیں پھر ایک سال خراب رہتے ہیں تو یہ جو ریل سٹیٹ کے حالات ہیں یہ بھی ملک کے اکانومی کے ساتھ ملک کی سٹیبلیٹی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور جیسے ہی ملک کے حالات بہتر ہوتے تو ریل سٹیٹ سیکٹر بھی بہتر ہوتے ہیں اگر ملک کے حالات خراب ہوتے تو ریل سٹیٹ سیکٹر بھی خراب اور آج کل اگر ریل سٹیٹ پہ ڈاؤن فال چل رہی ہے تو وہ ملک کی جو سٹیبیلٹی ہے وہ اس چیز پہ اثر انداز ہو رہی ہے اور آئی ہوپ آپ لوگ اس پوائنٹ کو انڈرسٹین بھی کریں گے کیونکہ اس میں کوئی اتنا راکٹ سائنس ہے نہیں سمپل سی چیز ہے ملک کے حالات ٹیک ہوں گے تو ریال سٹیٹ کا سیکٹر صحیح چلے گا اگر ملک کے حالات خراب ہے تو ریال سٹیٹ کا سیکٹر خراب رہے گا اب دو ہزار چوبیس میں چارپائن پوائنٹ ایسے نظر آ رہے ہمیں کہ لگ رہے کہ انشاءاللہ جو ریال سٹیٹ کا سیکٹر ہے یہ بہتری کی طرف جائے گا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار چوبیس فیبریری میں انشاءاللہ الیکشن ہونے جا رہے اللہ کرے یہ الیکشن اچھے سے ہو ایک پروپر گورنمنٹ بنے ملک کے حالات اچھے ہو ملک سٹیبیلٹی کی طرف چلا جائے اور ہر ایک جو سیکٹر ہے وہ چل پڑے صرف اب دو ہزار چوبیس میں انشاءاللہ الیکشن ہونے جا رہے تو امید ہے کہ الیکشن سے یہ چیز جو ہے ریال سٹیٹ سیکٹر میں جو ڈاؤن فال آ چکی ہے یہ بہتری کی طرف جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ ڈالر کی سمدلن کے حوالے سے نگران سیٹم نے کافی اچھے اقدامات اٹھائیں میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ پھر وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ یہ شارٹ ترم سٹیپس ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آ رہے کافی حد تک آ چکے ڈالر کا ریٹ ہے وہ بھی نیچے آ رہے وہ تھوڑی بہت اس کی وجہ سے بھی جو سٹیبلیٹی ہے وہ نظر آ رہی ہے جو بزنس ہے وہ گروت کی طرف جا رہے جو ریال سٹیٹ سیکٹر ہے یا باقی جتنے سیکٹر ہے وہ ایستہ ایستہ گروت کی طرف جا رہے ڈالر کا ریٹ جتنا نیچے آئے گا اتنے ملکہ حرات اچھے ہوں گے اور اتنی مہنگائی بھی کم ہوگی اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ جو اس میں آ رہے وہ تیسرا پوائنٹ یہ آ رہے کہ بینکنگ جو سسٹم ہے جو لوگ بینک میں پیسے رکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم اس سے پروفٹ ہٹائیں جو اور ابھی تک کافی سارے لوگ اس سے پروفٹ ہٹھا بھی رہتے تو جو بینکنگ سسٹم ہے دو ہزار چوبیس میں وہ اپنا ٹیکس بڑھا رہے ہیں جو انٹرسٹ ہے یا جو پروفٹ لوگ لے رہے تھے اس پہ ٹیکس بڑھ رہے اور وہ تقریباً 50% تک بڑھے گا اگر یہ ٹیکس بڑھ گیا تو لوگ بینکنگ سسٹم سے اپنے پیسے نکال لیں گے اور پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے پیسے کسی اور سیکٹر میں لگائیں گے کیونکہ ریل سٹیٹ ہی مجھے لگ رہے کہ واحد آپشن رہے گی ان کے پاس کہ وہ اپنے پیسے اس میں انویسٹ کر سکے چھوتا جو پوائنٹ ہے سب سے اہم پوائنٹ ہے اور وہ اس کو آپ ہماری بدقسمتی بھی کہہ لیں کہ پاکستان کے پاس ریل سٹیٹ سیکٹر کے علاوہ کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے جس میں لوگ اپنے پیسے انویسٹ کر سکے ریل سٹیٹ ایک واحد انڈسٹری ہے جہاں پر ہر بندہ چاہ رہے کہ میں اپنے پیسے انویسٹ کروں اور مجھے یہاں سے پروفٹ ملے گا اور لوگوں نے کافی کروڑوں لگ روپے پروفٹ اٹھائے بھی ہیں اب یہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے پاکستان کے عوام کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنی انویسٹمنٹ کر سکے ریل سٹیٹ ایک واحد ایسی انڈسٹری ہے ایک واحد ایسا سیکٹر ہے جہاں پر ہر بندہ یقین کر رہے یقین کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے کہ میں اگر یہاں پر اپنے پیسے لگاؤں گا تو مجھے اچھی خاصی پروفٹ ملے گے اور مجھے اچھا خاصا ریٹرن ملے گا اب اس کو آپ ہماری بدقسمت ہی کہہ لیں کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم ات کم پاکستان کے پاس ایسے اور بھی آپشن ہوتے جہاں پر لوگ خوشی خوشی اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں لیکن یہ ہماری بدقسمت ہی ہے اب ریل سٹیٹ سیکٹر ہی واحد ایسا سیکٹر رہ چکا ہے جس میں لوگ خوشی سے پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو یہ میری اپنی رائے تھی اور یہ چار پانچ پوائنٹس تھے کہ مجھے جتنا لگ رہے انشاءاللہ دو ہزار چوبیس میں ریل سٹیٹ کا سیکٹر جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا اور ہمیں امید ہے کہ لوگ جن لوگوں کی جو فائل ہے یا پلوٹ ہے جو مائنس میں ہیں یا جن کی قیمتیں کم ہو چکی ہیں انشاءاللہ یہ ان کو پروفٹ دے گی اپنا خیال لگئے اپنے بید ماحول کا خیال لگئے موسیقی